ناظرین ہم سب کسی نہ کسی کمپلیکس یعنی احساس کمتری، انسیکیورٹی، خوف اور یہ غیر یقینیت کا شکار ہیں ہم اپنی شکل و صورت سے لے کر خاندان، ملک، حالات، جوب، سٹیڈی اور ایج سمیت ہر چیز سے غیر مطمئن ہیں آپ بھی کسی نہ کسی بھنور میں ضرور گرفتار ہوں گے تو ایسا کرنے کی کوشش کریں کہ سب بیوٹی سٹینڈرز پھاڑ کر پھینک دیں پور سکون ہو جائیں، اتمنان پا لیں، خود کو قبول کریں آپ لمبے ہیں، پتلے ہیں، چھوٹے ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، جیسے بھی ہیں خود کو قبول کریں، خود سے جہاں اور جیسے کی بنیاد پر محبت کریں خود سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ ساری عمر بھاگتے ہی رہیں گے خود کو اکسیپٹ کر لیں آپ گاؤں سے ہیں، شہر سے ہیں، آپ کے والدین کم پڑے لکھے ہیں آپ کا بچپن مسیبت زدہ رہا، یا آپ بروکن فیملی سے ہیں اسے قبول کر لیں، اکسیپٹ کر لیں، اس پر اتمنان حاصل کر لیں آپ کی شادی ٹوٹ گئی، رشتہ داروں نے اچھا سلوک نہیں کیا فرینڈز نے دکھا دیا، محبت میں بے وفائی ملی وعدہ کر کے مکر گئے، آپ وہ نہیں پاسکے جس کے خواب دیکھتے تھے وہاں شادی نہیں ہو سکی جہاں کرنی تھی اس سب کو قبول کر لیں، بس کر لیں قبول بے چینی سے نکل آئیں گے، یہ کرنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں اگر مگر میں نہ پڑھیں، کہ اگر ایسا کر لیتا، اگر ویسا ہو جاتا کیونکہ قرآن بھی ہمیں یہی درست دیتا ہے کہ اگر مگر میں نہ پڑھو، جو جیسے ہونا تھا وہ ہونا تھا اگر تمہاری کوشش کامل تھی، نیت سچی تھی لیکن پھر بھی معاملہ تمہارے حق میں نہیں ہوا تو بس اس تقدیر پر راضی ہو جاؤ اگر مگر شیطان کے راستے کھولتا ہے کچھ سوالوں کے جواب نہیں ملتے اس لیے نہیں کہ ان کے جوابات نہیں ہوتے بس اس لیے کہ ان کے جواب سمجھنے کی ہم میں صلاحیت نہیں ہوتی ہم اس مقام تک نہیں پہنچے ہوتے کہ ان حکمتوں کو سمجھ سکیں جن کی بنا پر ہمیں ایسی صورتحال یا حقیقت سے دوچار کیا جاتا ہے اس وڈیو کا مقصد ہے کہ آپ پور سکون ہو جائیں میں چاہتا ہوں کہ بے سکونی کی جنگ ختم کرنے میں آپ اپنا پورا اور بربور کردار ادا کریں اللہ حافظ